بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میتھ اینڈ میتھ بائی امیر ساجد ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں ایکسرسائز 9.3 قویشن نمبر سکس کا پارٹ 1 2 اور 3 اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے انشاءاللہ تو اس کو ہم کلکلیٹر کی ہیلپ سے سالف کریں گے سٹیپ پہ سٹیپ ہم کلکلیٹر سے کریں گے اور بہت زبردست طریقے سے اس کے آنسرز نکالیں گے ویڈن نو ٹائم فور ٹو فائی منٹ میں ایک قویشن کیا ہو جائے گا انشاءاللہ سالف ہو جائے گا تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور تو چینل پر سبسکرائب کریں اپنی رائے کا اظہار کریں جہاں سے سمجھ نہیں آتی آپ پوچھیں ٹھیک ہے تو کیا نکھیں گے 3.90 قویشن نمبر سکس کا پارٹ جو 1 ہے قویشن نمبر سکس پارٹ 1 اینگل جو گیون ہے وہ کیا ہے 3.90 تین سٹیپس ہیں وہی جو پریویس قویشن میں ہم نے یوز کیا ہے سیم وہی سٹیپ ہے سٹیپ نمبر 1 کلکلیٹ قویشن اگر ڈگری میں ہے تو کلکلیٹر کو بھی ڈگری میں رکھنا ہے اور اگر ریڈین میں ہے تو ریڈین میں رکھیں اس کے بعد سائن آف اینگل دیکھیں گے اگر سائن آف اینگل زیرو کے اکمل آجے تو کاس آف اینگل اور ریفرس اینگل کیا ہوگا کاس انورس آف آنسر اور اگر سائن آف اینگل ہی زیرو کے اکمل نہیں آتا تو سائن آف اینگل کا آنسر آجائے گا اور ریفرس اینگل کیا ہوگا سائن انورس آنسر دو ریفرس اینگل ہمیں قبول نہیں تھے لیکن اس کی ضرورت اس قویشن میں ہمیں نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلا کیونکہ قویشن ڈگری میں ہے تو کلکلیٹر بھی کس میں ہونا چاہیے ڈگری میں میرے پاس سکرین کے ٹاپ پر آر لکھا آرہا ہے ریڈین میں ہے قویشن پریویس کی وجہ سے تو ہم ادھر ڈ لکھا آنا چاہیے ڈ کیسے آئے گا شیفٹ مینیو اینگل یونٹ اور ون پریس کیا تو کس میں چلا گیا کلکلیٹر میرا ڈگری میں کلکلیٹر جب آپ کا ڈگری میں چلا جائے ٹھیک ہے تو آپ کیسے اس کو سالف کریں گے سٹیپ نمبر ٹو ہے سائن آف اینگل لینا ہے آپ نے لکھیں گے سائن ثری نائنٹی سائن ثری نائنٹی لکھا تو کیا آ گیا ون بائی ٹو شیفٹ سائن آنسر لکھا تو یہ میرے پاس کیا آ گیا ریفرنس اینگل ریفرنس اینگل کتنا آ گیا تھرٹی کا اوپر روے سٹیپس کیسے بنیں گے تھری نائنٹی ہے ادھر کیا آ رہا ہے پلس تھرٹی اب ادھر پلس تھرٹی ہے جب تھرٹی یہاں پہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا مائنس تھرٹی ہو جائے گا تو ادھر آپ نے یہ واہا لکھ لینا ہے ادھر آپ نے ریفرنس اینگل لکھ لینا ہے یہ پلس تھرٹی ہے یہاں پہ آئے گا تو مائنس ہو جائے گا تری نائنٹی مائنس تھرٹی کروں تو کیا آتا ہے تری سکسٹی تری سکسٹی تری سکسٹی زیرو کے ایکول ہوتا ہے کیونکہ ریفرنس اینگل تری سکسٹی کا زیرو ہے ٹھیک ہے 390 کا ریفرس آنگل کے آگیا 30 ڈگری ادھر چھوٹے سے یہ سیمبل سکار دیں گے ریفرس آنگل جب آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے 6 کے 6 trigonometric پنچن لکھنے ہیں سائن کاس 10 سائن کے بعد کاسی کیسے دران چاہیے کاس کے اس طرح سیکنٹ اور اس کے لاشٹ میں کارٹ یہ درطیب بیسٹ ہے 6 کے 6 trigonometric پنچن لکھیں اس کے آگے آپ ریفرس جو question میں angle given تھا وہ لکھیں 390 390 390 390 390 390 اس کے آگے جو values آ رہی ہیں آپ نے وہ لکھتے نہیں ہے کیا آ جائے گا sign 30 کاس 30 10 30 کاسیکنس 30 سیکنٹ 30 اور کارٹ 30 اب یہاں پہ آپ نے values نکالتے ہیں لکھتے ہیں sign 30 کی value calculator سے نکالتے ہیں کیا آتی ہے 1 by 2 اسی طرح cost 30 کی value نکالتے ہیں calculator سے کیا آ رہی ہے under root 3 by 2 پھر نکالتے ہیں sign 1 by 2 ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا 2 by 1 cost second جو ہے وہ cost کا اولت ہے under root 3 by 2 ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا 2 by under root 3 cot 30 10 کا اولت ہے minus 3 30 minus 3 30 degree تو reference angle نکالیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے sign minus 3 30 calculator کیونکہ degree میں ہے shift sign answer تو کیا آ گیا reference angle 30 دیکھیں sign of angle لیا اور اس کے بعد shift sign of answer کیا تو کیا آ گیا reference angle آ گیا کتنا آ گیا 30 اب اوپر والے steps کیسے بنیں گے minus 3 30 لکھا اردر آ گیا plus 30 plus 30 یہاں پر plus ہے یہاں پر آ کر minus ہو جائے گا minus 3 30 minus 30 یعنی minus 360 minus 360 کس کے equal ہے 0 کے یہاں پر چھوٹے سیمبل دال دیں گے تو reference angle کیا آ چکا ہے 30 6 کے 6 trigonometric 65 لکھیں گے sine cos tan secant cos cot ٹھیک ہے پھر آگے 6 کے 65 دکھیں گے sine cos tan secant cos secant cot تو کچھ بھی دیکھا ہے آپ نے اس میں calculator کے بغیر مطلب کوئی step ایسا نہیں ہے جو ہم نے calculator کے بغیر کیا ہو یہ جنرل frame جو ہر کسی میں use ہو رہا یہاں پر یہ angle آ جائے جو question میں given تھا جس کی ہمیں value نکال لنے کا کہا گیا تھا اس کی ہم value direct بھی find کر سکتے ہیں minus sign minus 3 30 لکھیں گے وہی answer آئے جو sign 30 کا آ رہا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی جگہ پر لائی کر رہے ہیں answer میں نکال کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ answer آتے ہیں same آتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح course کا answer آئے گا 10 کا بھی تو sign minus 3 30 کا answer ہے وہ کیا ہوگا 1 by 2 اس طرح sign 30 کا answer کیا ہوگا 1 by 2 تو یہ جو answers ہیں یہ سارے کے سارے یہ same اوپر لکھے میں ہے یہ 1 by 2 under root 3 by 2 1 by under root 3 2 2 by under root 3 اور under root 3 تو یہ میں اوپر صحیح answer نکال کر لکھ دیئے چلتے ہیں اس کے next part کی طرف part 3 کی طرف 10 minutes کے اندر اندر ہم cover کر سکتے ہیں تین parts کو quickly ہو جائیں تو کیا ہے 7 65 degree question کیونکہ degree میں ہے تو calculator بھی کس میں ہونا چاہی degree میں آپ دیکھ رہے ہیں top پر d لکھا آ رہا ہے اگر radian لکھا آ رہا تو تب آپ کو answer نہیں سہی آئے گا sign 7 65 لکھا equal کا button press کیا under 2 by 2 آ گیا shift sign answer کیا تو ریفرنس angle کیا آ گیا 45 تو کتنا easy تھا کہ sign لکھا simple sign لکھا اس کا answer آیا اور shift sign دیکھیں sign 7 65 لکھا answer آیا 0 کے equal نہیں آرہا تو ریفرنس angle کیا ہوگا shift sign answer اس میں minus 90 اور minus 5 by 2 آتا ہی نہیں ہے جو question 5 کے parts میں آرہا جس میں 35 by 2 اور 270 لکھنا پڑتا ہے تو کیا آگیا 45 یہاں پر لکھ دیں گے reference angle جو کہ 45 ہے اب اوپر steps کیسے بنیں گے 7 65 7 65 لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لکھیں آپ plus 45 plus 45 یہاں پر آئے گا تو کیا ہوگا of course minus ہوگا 7 65 minus 45 کیا آجائے گا 720 اب 720 میں دیکھتے ہے کترے 360 ہیں تو 720 کو divide کر دیتے ہے 360 سے کیا answer آتا ہے 2 تو ہم لکھتے کہ 2 into 360 360 کیوں کہ 0 کے equal ہے تو اس لئے reference angle میرے پاس 45 آگیا اب reference angle 45 آ چکا ہے تو sin cos 10 cos secant secant اور cot ٹھیک ہے 7 65 7 65 7 65 7 65 7 65 7 65 یہاں پر آگے 6 کے 6 کے کیا آجائیں گے جو ہم دے reference angle find کیا sin 45 ٹھیک ہے اس طرح cos 10 cos secant secant اور cot calculator میں صرف ایک ہی drawback ہے کہ sin 45 کی value جو ہم نے یاد کی ہوتی ہے 1 by under root 2 ہوتی ہے لیکھیں calculator جو sin 45 کی value دیتا ہے under root 2 by 2 دیتا ہے under root 2 by 2 2 بھی equal 1 by under root 2 2 وہ kis 1 by under root 2 لکھ لیں اور under root 3 by 3 آئے 1 by under root 3 لکھ لیں direct بھی لکھتے ہیں que under root 2 by 2 by 2 2 1 1 6 3 1 1 by 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 طرف ٹھیک ہے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ میتھڑ پسند آیا تو لائک کمنٹ کریں ایزی میتھڑ ہے انتہائی ایزی میتھڑ ہے اور کلکلیٹر کی ہلپ سے ہو رہا ہے کوشش کریں یہ کلکلیٹر لے لیں کیونکہ 3.5 کا لان بھی اس میں ہوتا ہے بہت ساری اس میں ٹرکس ہیں جو ہم آگے یوز کریں گے موڈل ہے اس کا 991 EX کیسیو کا کلاس جس کا ہے تھوڑا سا ایکسپنسی 3,000 4,000 تک ہے لیکن ایز اوڑا سٹ